ہندوستان امیر شاہ یا مہدی کے باپ کی جاگن نہیں یہاں ہمیں آرِ اسلاف کا خون بہا یہاں کی مٹھی میں ہمارا لہو ہے اگر اللہ تاج میں جائے منار اور گول گنڈے کو زبان دیں گا تو یہ اس بات کے گواہ ہے کہ ہندوستان کو سوارنے میں مسلمانوں کا ہاتھ ہے اور آج کا جو اجتماع ہے اس بات کی ماضی کرتا ہے جس میں دلت مسلم تمام سیکھ برادری عیسائی شامل ہے تمام لوگ آج یہ مہدی سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں ہزار سال تک حکومت کی آٹھ سو سال جہاں برانی کی آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم ہندوستانی نہیں ہے کہ نرسی، سی ڈیول اے، ان پی آر اس کا بائیکارٹ کرنا ہوگا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہندوستانی ہیں کوئی فارم ہم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی فارم حکومت کا نہیں بھریں گے ہم سے ثبوت پوچھنے والوں تم ملک غدار تھے تم انگریزوں کے غلام تھے فیڈ ساور کے نے ونیس سو پچیس میں دو خمی نظریہ بیش کیا اور انگریزوں کی مغبری کرتے ہوئے ایک لاگ روے پینشن آجل کرتا تھا آج اس کے کاری کرتا اور اس کے چلے چاہے وہ آر ایسرس کے ہو یا موڈی کے ہو، مرشاہ کے ہو کہ تمام آج مسلمانوں سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہاری شہریت بتاؤ ہمارا ثبوت بتاؤ اور یہ تاریخی امانتیں خدیس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے یہاں حکومت کی اور ہم نے ہندوستان کو سوارا اور اس سنگیے کی چڑیا کو ہم نے بنایا تمہارے دو قومی نظریہ نے ہندوستان کو تقسیم کیا لیکن ہم چاہتے ہیں وہی اورنگزیب کا گریٹ ایڈ ہندوستان جس کا خواب ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام مطبوت ہو ہم یہاں کے چیف منسٹر سے سوال کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں آپ نے اس کی خلاف اور دیا لیکن پھر حیدرباد میں خاموشی کیوں کرلا میں خرارداد منظور ہوتی ہے کیوں تلنگانہ میں خرارداد منظور نہیں ہوتی یہ سازش کی جا رہی تھی ہماری اتجاز کو ناکام کرنے کے اللہ نے ہمارا ساتھ دیا آج لاکھوں لوگ یہاں جمع ہیں یہ آج ہمارا اتجاز ملین مارچ پہلا ہے انشاءاللہ جب تک کہ ان نارسی ختم نہ ہوگی اور ملک میں اس شہریت کے خلاف جو خالہ خانون ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے آج علامتی طور پر اتجاز کیا جا رہا ہے تیری دینہ شاہی سلے مودی تیری شاہی آواز دو آواز دو ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے تم کچھ بھی کر لو تم پولیس بلاو ہم لے کے رہیں گے ہم لے کے رہیں گے